صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جب آپ وفات پا جائیں گے غور سے سنیے تو پھر آپ کے فوت ہو جانے کے بعد ہمارا درود پڑھنا آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ تو قبر میں بوسیدہ ہو جائیں گے صحابہ کہنے لگے انہوں نے پہلے نہیں سناتا نا کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں اپنی وفات کے بعد زندہ ہوتے ہیں عام لوگوں کا رول ضابطہ اور ہے انبیاء کا ضابطہ اور ہے انبیاء اکرام کو اللہ تعالی وفات کے بعد قبر میں اللہ تعالی قبر میں ان کو عالی حیات اور زندگی نصیب فرماتا ہے جس طرح دنیا میں ان کی حیات ہوتی ہے زندگی ہوتی ہے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے یہ ہمارا قیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا کہ اللہ تعالی بالکل اسی طرح ان کے روح مال جسم جسم کے ساتھ روح کا باقاعدہ ربط اور تعلق جیسے ادھر ہیں روح کی وجہ سے میں بول رہا ہوں دیکھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں ہم اگنسے سے بات چیت کر رہے ہیں چل پھر رہے ہیں ایسا ہے یا نہیں روح جب نکل گئی جسم کے ساتھ روح کا جب کنکشن ختم ہوگا پھر آنکھیں ہوں گی لیکن ہم دیکھ نہیں سکیں گے کان ہوں گے لیکن ہم سن زبان ہوگی بول نہیں سکیں گے بلکہ اگر آنکھ کھلی بھی رہ گئی کئی مردوں کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے اور بندہ اگلا بندہ دیکھ کے کہتا ہے یہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن وہ دیکھ سکتا ہے زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتا کان ہوتے ہیں وہ سن نہیں سکتا کیونکہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ ختم ہو گیا اس طرح دنیا میں ان کے جسموں کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے بلکل قبر میں بھی انبیاء کرام کے جسموں کے ساتھ ان کے روح کا تعلق ہوتا ہے اور اس روح کے تعلق کی وجہ سے وہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کی وہ زندگی اس دنیا والی زندگی سے بھی عالی اور پاکیز زندگی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے دنیا میں دیکھیں نا عالی زندگی کیوں ہے اس کی وجہ بتاؤں دنیا میں انبیاء کرام بھی چونکہ انسانیں بشریں ان کو تکلیف بھی پہنچتی ہے درد بھی ہوتا ہے زخم بھی لگتے ہیں ہمارے پیارے نبی کو نہیں لگے بھوک بھی لگتی ہے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھے لیکن قبر میں مجھے آپ بتائیے کیا ان کو بھوک پیاس لگتی ہے کیا ان کو تکلیف عذیت دکھ درد پہنچتا ہے کیا ان کو زخم لگتے ہیں کیا ان کو کوئی دنیا بھی تکالیف اور مسائب کا سامنا ہے نہیں ہے تو وہ حیات اور زندگی اس سے آلہ ہوئی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا